تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا تو عموماً ایک شدت سے جواب آتا ہے کہ جو بن امیہ کے بنائے ہوئے لوگ اس وقت پورا عالم اسلام میں ایک ڈیویجن چل رہا ہے اس کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے شیعہ سنی یا مثال کے طور پر اب اہل بیت کے معاملے میں اور کہا جاتا ہے کہ شیعہ سنی الحمدللہ قریب قریب ہو گئے شیعہ سنی ایک جانب اور وہاوی یعنی اہل سنت میں اہل بیت کی جانب ایک بہتری آ رہی ہے دن بہ دن وہ جان رہے ہیں کہ نہ اہل بیت بھی ظلم ہو اور ایک جانب جو سفیانیت کی ہے یعنی وہاویوں میں دن بہ دن شدت آ رہی ہے یعنی وہ دور سے دور ہو رہے ہیں گو کہ اب ان چند سالوں میں بعض شدید جو سفیانی تھے اور وہاوی تھے وہ بھی نرم ہو گئے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ سب ٹڑے ہو گئے ہیں یعنی ایک ادنان عرور جو بہت ہی زبردست قسم کا فتنہ پرور انسان تھا حتیٰ اس نے یہاں تک کہا تھا شام کے معاملے میں اور جب عراق میں دائش نے حملہ کیا تھا کہ ہاں ہم سفیانی ہیں ہاں ہم ہیں سفیانی ہاں ہم قتل کریں گے لیکن اب جو اس نے بیان دیا ہے کچھ عرصے پہلے اس نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ان بارہ آئمہ کو نہیں مانتا وہ منحرف ہے بلکل اتنا ٹڑا ہو گیا اتنا سیدھا ہو گیا یعنی اپنے ان کے حساب سے ٹڑا ہو گیا بلکل اسکرین سے غائب کر دیا تو اہلِ بیت کی مظلومیت کی وجہ سے ان کے فضائل کی وجہ سے دنیا جان رہی ہے تو یہ ظہر میں رکھیں کہ موضوع شیعہ سننی نہیں ہے اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے تھے دو حصوں میں کچھ شیعہ سننی کہہ سکتے ہیں ہاں لیکن جو صحیح جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد مسلمان دو گروہ میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے وہ دو گروہ اگر ان کو ڈیفائن کیا جائے تو جو صحیح ورڈ اس کے لئے ہے جو ہم میں اس کو استعمال کرتا ہوں وہ ہے پرو اہل البیت اور انٹائی اہل البیت اصل موضوع یہ تھا اور یہ جو ڈیوائیڈ ہوئے تھے یہ ہاف ہاف نہیں ہوئے تھے سمجھیں اکثریت جو ہے وہ اہل البیت کے انٹی ہو گئی تھی اور پرو اہل البیت بہت قلیل تھے اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو پرو اہل البیت تھے اور پرو اہل البیت ہیں اور یہ جو پرو اہل البیت ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ دنیا جناب سیدہ کے فرزند کے دست مبارک میں آ جائے گی تو جب بھی کہیں پر ظلم ہو خبریں آئیں قتل کر دیئے گئے یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو مطمئن ہو جائیں کہ ہماری تعداد اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ہم ہزاروں بھی قتل ہو جائیں تو بھی ہم کم ہونے والے نہیں ہیں افسوس کی بات ہے لیکن ناومیدی کی بات نہیں ہے جو گیارہ ہجری میں ہماری پاپولیشن تھی اور ہمیں قتل کیا گیا اس کے بعد قتل کیا گیا پھر جو سکسٹی ون میں قتل کیا گیا جو پھر بنو خمیہ نے قتل کیا بنو عباس نے قتل کیا تو کبھی بھی اپنے مورل کو ڈاؤن نہ ہونے دیں ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ دنیا اہلِ بیت کے اختیار میں جائے گی غم کرنا چاہیے جو بھی مومن کا ہی مارا جائے لیکن ناومید نہیں ہونا چاہیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تیونس میں الجزائر میں مراکش میں دن با دن شیعت پھیل رہی ہے یہ جو ہم نے کام بتایا کہ اس طرح سے انگلیوں کے ذریعے کرمی میں بیٹھ کے سردی میں بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں وہ اسی جو ذریعے سے پھیل رہی ہے پوری دنیا میں شیعت پھیل رہی ہے کس کے ذریعے سے اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس وقت جو بہت بڑا شیعت پھیلنے کا سبب ہے انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے بشرت ہے کہ اس کو پوزیٹیو یوز کیا جائے اور ہمیشہ ہم بچوں کو توجہ دلا دیں جتنے بھی یہاں بیٹھے یہ اپنے پیجز ہی بنا سکتے ہیں اور اتنا آسان کام ہے کہ صرف آپ کو پڑھنا اور کاپی پیسٹ کرنا ہے کاپی پیسٹ کرنا ہے اہلِ بیت کا دفاع کرنا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہاں پر سوال ہوا دوسری جگہ سے جواب اٹھا کے اس کو جواب دینا ہے کہاں پر سوال ہوا ادھر سے اٹھا کے اس کو دینا ہے جواب لمبا تھا اس کو چھوٹا کر کے دینا ہے جواب چھوٹا تھا مزید بڑھا کے اس کو دینا ہے اتنی اسی بات ہے نہ پڑھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے تو شیعوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو اصل حدہ پہ اس شیعت کے بڑھنے کا وہ عزداری امام حسین ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عزداری امام حسین اور کسی قسم کا جو بھی کام ہے عزداری کے لیے چاہے یہ چادر بچھانا افضل ترین عبادت کسی قسم کا بھی کام کہ جو امام حسین کے ذکر کو بڑھانے کا سبب بنے کوئی بھی کام یہ دین رسول اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے موسیقی